کچھ دن قبل سوشل میڈیا، قومی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر بلوچستان کے ایک خاتون رکنے اسمبلی کے اس کے بچے کو لے کر کے جب ان کو اسمبلی سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو اسمبلی حال سے ایک شور مچا ہوا ہے ہم نے جب اس متعلق اپنے معلومات لینے شروع کیے کہ کیا یونورسٹیز میں بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ جہاں پر کوئی خاتون جو کہ شادی شدہ ہو ان کے بچے ہو ان کو بچے رکھنے کے لیے کوئی مشکل درپیش تو نہیں آتی اسی تلاش میں ہم آئے ہیں اس وقت ہم موجود ہے سردار بادرخان اومین یونورسٹی کے اندر یہاں پر ڈیک کیر سینٹر بنایا گیا ہے جس کے سامنے ہم کرے ہیں اس ڈیک کیر سینٹر میں ان تمام طلبات کی جو یہاں پر زیر تعلیم ہے یہاں پر پڑتی ہے اور ان کی شادیاں ہوگی ہیں ان کے بچے ہیں وہ یہاں پر رکھے جاتے ہیں ان کے لیے جب تک ان کا تدریسی عمل جاری ہوتا ہے وہ پڑتی ہے آپ کو اندر دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ڈیک کیر سینٹر اندر آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیارے سے بچے دنیا سے بے خبر کوئی سو رہا ہے اور یہاں پر ان کو جب والدہ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ان کی یونورسٹی نے انتظام کیا ہے کہ والدہ نہ صحیح والدہ جتنا پیار ان بچوں کو دیا جائے جو یہاں طالبات کے بچے رکے جاتے ہیں ان کے لیے جب یہ یہاں پر آتے ہیں پیارے سے ننے پھولوں کے درمیان ہم کڑے ہیں یقیناً اگر آپ کیمریک کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً ایک خوشی محسوس ہوگی اور آپ خوشی محسوس کریں گے کہ آپ پھولوں کے درمیان دنیا سے بے خبر یہ بچہ جس کی والدہ محترمہ یقیناً اس وقت اسی بچے کی بہتر مستقبل کے خاطر اس معاشرے کی بہتر مستقبل کے خاطر کلاس روم میں موجود ہیں اور اپنے پڑائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں بلوچتان اسمبلی میں ایک خاتون کو لے کر کے جس قدر شور کیا گیا جس قدر یہ بتایا گیا کہ کانونساز ادارہ بلوچتان اسمبلی کہ جہاں سے اس طرح کی بہت ساری پولیسیاں بنتی ہیں وہاں پر بچوں کو اندر بلوچتان اسمبلی کے ہال کے اندر لانا ایک یقیناً اس پر بڑا شور یہ آپ کانونساز لوگو آپ کانون بنانے والے لوگو آپ کے لئے کیا مشکل ہے آپ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ اگر ایک یونیورسٹی آپ سے میں اگر یہ کہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ آپ سے بہتر سوچ کے مالک ہے تو یقیناً آپ کو غصہ آئے گا ایک ورکنگ وومین کے لئے بلیسنگ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے ڈیکر ہے ہر ماں جس ٹیمپ جاہے آئے بچے کو چیک کرے اور خاص طور پر وہ ماں جو فیڈ کروا رہی ہیں جو فیکیلٹی ہے اسٹوڈنٹ ہے ایڈمن ہے اور آؤٹسائیڈر میں ہمارا بی ایم سی سنار ہسپٹر ٹی بی سینٹر ہے جی آؤٹسائیڈر بھی اللہ کیے ہوئے ہماری ہر بی سینے جو یہ کرنٹ بی سین ہے ڈاکٹر رخصانہ نے انہوں نے بھی کیا تو ایڈمن کی اسکیل ایک سے اسکیل سکسٹین تک جو ہے ایڈمن اور اسٹوڈنٹ کا سیم ہے ٹو تھو تھوزنٹ ایڈمیشن ہے اور نائن ہنڈرڈ انکم منتلی ہے ایڈمن ٹائمنگ ہے ہماری ساڑی آٹھ سے ہماری ڈھائی بچے تک اس کے بعد ڈھائی کے بعد ایمفل کے بچے آتے پرائیویٹ ہم لوگوں نے ایک آیا رکھی ہوئے وہ بچوں کو سمجھائے یقیناً یہاں پہ چالیس بچے اس کمرے میں اس چوٹے کمرے میں موجود ہے اور اس طرح کے بالکل وہ اپنے گھر میں موجود ہو یوں ان کے جو آپ بچے کو دیکھتے ہیں ان کی جو شیطانیہ یقیناً یہاں پہ چالیس بچے اس کمرے میں اس چوٹے کمرے میں موجود ہے اور اس طرح کے بالکل وہ اپنے گھر میں موجود ہو یوں ان کے جو آپ بچے کو دیکھتے ہیں جو بچپنا ہوتا ہے وہ بالکل یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر سے باہر ہے ایک یہاں پہ پڑھنے والی جو طلبہ ہے جو ساتھ ساتھ ماں بھی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیسا محسوس ہوتا ہے اور میں بہت سیٹسفائن ہوں ظاہر سیٹسفائن ہوں تو میں نے اپنی بچے کو دے رکھا ہے یہ 3 منز کی تھی میرا حال ہے آرہی اب ماشاءاللہ ڈیٹس سال کی ہو گئی ہے اور سب کو ضرور لانا چاہیے دیکھیں جو جن کے برسوری ہے جو لوگ نہیں آسکتے یہاں رکھیں ضرور کیونکہ لوگ بہت خیال کرتے ہیں ماں کی طرح رکھتے ہیں بچوں کو بلکہ ان کے پوپر روٹین بنوایا دیتے ہیں کہ اس ٹائم کھانا اس ٹائم سونے میرے بیٹک تعلق میں روٹین نہیں تھی گھر میں یہاں سب بچوں کے ساتھ اس نے دودھ پینے شروع کر دی ہم نے جو سب سے اچھا لگا فیڈر گھر میں نہیں لیتی تھی انہوں نے دیا اسے بہت اچھے بطلب زائریں بیہیف کیا ہے تو یہ اس لیتی ہے فیڈر بھی لیتی ہے دودھ بھی پیتی ہے سب کچھ پتی ہے میں بی ایس سیون سمیسٹر میں ہوں زول جی کاریوں اچھا انہوں نے اس ٹی لے کے آتی ہے تو آپ کو ایسا نہیں رکتا کلاس میں کیا بچہ کسیوں کے پاس جو کے آگئے ہیں نہیں سر یہ ٹوئنٹی فائیو ڈیس کا تھا جب میں اسے فرس ٹائم یہاں لائی تھی یہاں بڑے جی کی ماں کی جو ممتہ ہے وہ آیا دے سکتی انکہ آم ٹرسٹ ہے ٹرسٹ ہے یہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں جب ہم نے پیار کرتے ہیں ہمیں ایسا ہاساس ہوتا ہے ہمارے اپنے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں جی شکر پوتی ہیں پوتے ہیں نماز سے کھل جب یہ بڑے ہوں گے تو آپ کو پیچا نہیں گئی ہیں نہیں نہیں کوئی کئی چلا جاتا ہے کوئی کئی چلا جاتا ہے تو جب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو پیچھ پکتے بھی ہیں کبھی کسی بچے سے آپ کو اتنا لگاؤ بھی ہوا ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے کہ یہ کیوں بڑا ہو گیا کیوں یہاں سے جا رہا ہے بس ہم لگ یہی کہتے رہتے ہیں یہ دیکھو اتنا سا آیا تھا اب اتنا بڑے ہو گئے ہیں ان خوش قسمت خواتین کے درمیان اور ان بچوں کے ساتھ موجود ہوں کہ جن کو خدا نے ایک ایسا روزگار دیا ہے جس کو ہم خدمت خلق کہہ سکتے ہیں جو کہ اتنا مشکل کام بڑا کٹن کام ہے یقین انہا آپ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ بچوں والے ہوں گے آپ کو محسوس آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے اس کو چھپ کرانا کیسا ہے بلوچستان اسمبلی اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک دن سردار بادرخان اومین یونیورسٹی کا دورہ کریں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیک کیر سینٹر بنائے کیسے جاتے ہیں چلائے کیسے جاتے ہیں اگر کسی کے پاس اگل نہ ہو تو نکل کرنے کے لیے آپ کو ارجنل چیز دیکھنی ہوتی ہے جس کو آپ نکل کرنے جا رہے ہیں ارکانی اسمبلی خصوصا شور مچانے والی میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ صرف اسمبلی میں بیٹھی ہوئے آٹھ سے نو خواتین جو ہے وہ خواتین پوری بلوچستان کا ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں خواتین اصل یہ ہے کہ جو مشکل کام کر رہی ہے سیکھ رہی ہے اپنے روزگار کے لیے اپنی بہتر زندگی کے لیے اپنے ان بچوں کو اپنے یہ لخت جگر جو ہے ان کو یہاں رکھ کر کے پڑھتی ہیں میری نظر میں یہ ان ماہوں سے جو کہ چار لاکھ روپے مہنت تنخواہ لیتی ہے بہت افضل ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ نے ڈیک کیر سینٹر دیکھا اور آپ کو اب آسانی ہوگی سمجھنے میں سمجھانا میں نہیں کہوں گا کہ اب آپ اگر اسمبلی میں دوبارہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی ہے